اپنے درد کا علاج چاہیے ہو تو کسی اور کے درد کو بانٹ لینا چاہیے شنسار میں دو طرح کی لوگ رہتے ہیں ایک درد دینے والے تو ایک درد بانٹنے والے اب آپ کا مقدر ہے کہ آپ کو کون ملتا ہے پچھلے دنوں بریلی میں ایک عجیب و گریب معاملہ سامنے آیا تھا جس میں نو مہینے سے ایک لانگ شخص اپنے پیر کے آپریشن کے لیے سرکاری اسپطال میں دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہوئے دکھا تھا کبھی اس رینبہ سیرے میں تو کبھی اس رینبہ سیرے میں رہ کر اپنی باری کا انتجار کر رہا تھا نو مہینے سے بھٹک رہے بابا نریس داس نے جب کرنی سینہ کے جلال دیکش تھاکر راہل سنگ کو اپنی پرسانی بتائی اس پر کرنی سینہ جلال دیکش سی ایم ایس سے ملیتو نے انہوں نے علاج کروانے کا آشواسن تو دیا پر کہا کہ اوچیت علاج کیول لکھنوں میں سمبھو ہے تو ٹھاکر راہل سنگ اپنے سنگٹھن کی پتا دیکھاریوں ماتے سکتی جلادیک سدہ شرمہ اپادیک شبینہ مشرا کے ساتھ ایمبولین سے بابا نریس داس کو لکھنوں بدرانپور چکت سال لے جائے گیا جہاں بابا کا علاج شروع ہو گیا ماتے نو مائنہ سے دیسٹک بریلی ہسپتال میں پڑھا رہا ہوں ماتے کرنی سینہ سے ماتے مدد مانگی یہ لوگ میرے ساتھ لگے پرے ہیں آئی سے یہ لوگ مہن بیگتی گریبوں کے لیے شروع جیت ہمیشہ مدد کرتے چلے آئے اور مدد کریں گے کرنی سینہ والے آج میرے ساتھ بریلی مندل ڈسٹک ہسپیٹر تھے اور نمبر یک سو آٹھ بلرام اسپتال نکلو کے لیے میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں میرے نام تھاکور راہل سنگھ ہے میں کرنی سینہ کا جلات دیکھ ہوں حالی میں آپ لوگوں نے خبر دیکھی ہوگی بابا جو نو مہینے سے پیلک تھے ڈسٹک ہسپیکل بریلی میں ایڈمیٹ تھے آج کرنی سینہ دوارہ ان کو ڈسٹک بلرام پور نکلو کے اندر سمس کرنی سینہ کے پدہ دکاریوں دوارہ ان کو ایڈمیٹ کرایا گیا ساتھی ساتھ ان کا ٹیٹمنٹ چالو ہو گیا ہے اور ہم عشور سے پراتھنا کرتے ہیں جلد سوست ہو کے وہ اپنے گھر لوٹیں گے ساتھی ساتھ آپ لوگوں سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا یہ ایسے بیٹی جہاں کہیں آپ کو دیکھیں تو کڑنی سینہ کو عشور بتائیں تاکہ ہم لوگ ان کی مدد کر سکیں جائے ہیں جائے وارہ اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے